ایسیو تو بہت مشکل ہے کیوڈ ریسرچ کرو نیچے نکالو کانٹینٹ بناو بیک لنکس بناو سٹرکچر بناو سب کچھ کرو آسان کرو دو منٹ میں آپ کو آسان کر کے دکھاتا ہوں صرف اپنے پانچ سے دس کمپیٹیٹرز کو لیسٹ ڈاؤن کرو جو کچھ آپ نے کرنا ہے نا وہ سب کچھ وہ آپ کو کر کے دے چکے ہیں آلڈی صرف آپ کو جا کے اس کو سمیٹنا ہے کوپی کرنے کا نہیں کہہ رہا انسپائریشن کا بول رہا ہوں کیسے اپنے کمپیٹیٹرز کو یوز کر کے آپ اپنی ایسیو سکرٹیجی اور ایسیو گروہت پہ کام کر سکتے ہو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ سیکلٹس ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں جو شاید پہلی دفعہ یوٹیوب کے اوپر میں وہ چیز بتانے لگا ہوں جو اکسد پریمیم کلاسز کے اندر میں شیئر کرتا ہوں تو جب میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو سپائے کرو تو اس کا یہ مطلب تو قطن نہیں ہے کہ آپ چھپ کر کے جو ملتا ہے اس کو ٹھائے آپ بھی کسی کے کمپیٹیٹر ہو تو کمپیٹیٹر کو چوز کرنا بھی بہت کیر فل چیز ہے سپوز کر لو آپ نے آج ہی شروع کیا کام کرنا اور آپ نے کسی بھی بیسک نش میں کام شروع کر دیا آپ کو بالکل بھی نہیں بتا تھا اب جتنا فری نالیج یوٹیوب چینل کے اوپر ہے علاملی اس چینل کے اوپر ہے وہ سیکھو ایمپلیمنٹ کرو تو چلیں پریکٹیکلی دکھاتا ہوں کہ اب کیسے آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو یوز کر کے اپنی سرچ رینکنگز کو گروہ کر سکتے ہیں تو فرسٹ او فال کمپیٹیٹرز کی لسٹ کہاں کہاں سے نکل سکتی ہے پہلے تو یہ سورسز دیکھ لیتے ہیں آفٹر دیکھیں گے کہ وہ کمپیٹیٹرز آپ کو کیسے ہیلپ اؤٹ کر سکتے ہیں تو ابھی سکرین پہ میں ایک ڈمی ویب شیٹ ہے اس کو ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح سے یہ اس کے جو کمپیٹیٹرز ہیں مجھے لسٹ ڈاؤن کرے گا اور کہاں سے آپ ان کو کلیکٹ کر سکتے ہو اب جیسے ہی آپ اس کو اپنی ویب شیٹ کو جو بھی آپ کی ویب شیٹ ہوگی اگر تو آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے آپ اس کا یورل سرچ کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے بوٹم پہ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ارگینک سرچ پہ کلیک کر دینا ہے ارگینک سرچ پہ آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آپ نیچے جاؤ گے تو یہ کمپیٹیٹرز ہیں جو بہت ریلیونٹ ہیں اس ویب شائٹ کے ساتھ تو اب یہ اگر فور اگزامپل پانچ آپ کو شو ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھو کیوڈ اوور لیپ کا مطلب یہ ہے تو اب کومن کیوڈز کتنے آ رہے ہیں 9000 کیوڈز اس ویب شائٹ کے ساتھ کومن ہے 8000 اس کے ساتھ تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ لیس پوری آ رہی ہے پھر ٹوٹل ان کے کمپیٹیٹرز کے جو کیوڈز ہیں وہ کتنے ہیں تو یہ پرسنٹیج کے حساب سے نمبر کے حساب سے ہر چیز ڈیفرینشیئٹ کی گئی ہے اب اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ٹاپ ٹوئنٹی چاہیے تو یہاں پہ آپ کلک کرو گے آپ کو ٹاپ ٹوئنٹی کی وہ جو لیسٹ ہے وہ یہاں پہ شو کروا دے گا اب یہ پہلا طریقہ جس سے آپ یوز کر کے اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو اپنے پاس نکال سکتے ہو تو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہو یہاں سے سمپلی ایکسپورٹ کرو تو اب یہ کمپیٹیٹرز آ جائیں گے ایک پہلا طریقہ تو یہ ہے لیسٹ نکالنے کا اگلا طریقہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ جاؤو کیورڈ ایکسپلورر میں سپوز کر لو جیولری سے ریلیٹیڈ اگر میری سائٹس ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ جیولری کا ورڈ لکھتا ہوں اور یہاں سے جس بھی کنٹری میں میں چاہ رہا ہوں میں سرچ کرنے کے بعد میچنگ ٹیمز میں جاؤں گا یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ اگر اگر ایڈیال ٹین ڈی آر کے کمپیٹیٹرز یا اس سے کم یا زیادہ کے لینا چاہ رہے وہ رکھ لو ٹاپ فائف میں اگر وہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ دو جی کہ مجھے ایسے کیورڈ دکھاؤ جن کا ورڈ کاؤنٹ فور ہو اب ان کیورڈز کے اگینسٹ اگر گوگل میں آپ سرچ کرو گے تو آپ کو جو کمپیٹیٹرز ملیں گے وہ اس نیچ سے ریلیٹیڈ کمپیٹیٹرز ہوں گے آپ مزید اس کو نیچ ڈاؤن کر سکتے ہو اپنے کیورڈ کی بیس پہ یہاں پہ کیورڈ ایڈ کر کے یا یہاں پہ انکلوڈ کی ٹرمز ایڈ کر کے یہ والے سپیسیفک کیورڈز کو سرچ کرنے کے ساتھ جو کمپیٹیٹرز آئیں گے وہ والے چاہیں گے اب کمپیٹیٹر نکلے گا کیسے تو جب یہ کیورڈز آ جائیں گے ان کیورڈز کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گوگل میں سرچ کرنے سے یہ والا جو فیلٹر ہے جس میں آپ نے منشن کیا تھا ٹاپ فائف سپورٹس میں ڈی آر پانچ یا دس سے کم کی سائٹ آئے وہ کمپیٹیٹر ہو گیا ایک چل میں تو میں یہاں پہ اس کیورڈ کو سرچ کرتا ہوں تاکہ وہ ٹاپ فائف ریزلٹز کا ڈیٹا جب میرے پاس آ جائے گا اور جس کا ڈی آر ٹین یا اس سے کم ہوگا تو اب یہ ایک یہ والا آرہ ہے جس کا ٹوینٹی سکھ ڈی آرہ ہے ٹری نائنٹی سیونٹین کے ٹرافک ہے یہ دیکھیں فائف ڈی آرہ ہے اس کا ٹین کے ٹرافک ہے تو ایسے ہی کمپیٹیٹرز آپ کو چاہیے جن کو آپ اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکو ایسا کمپیٹیٹر تو نہیں چاہیے جس کے لیول تک آپ بھی پہنچنا سکو یہ ایک بیسٹ اگزامپل اس لیے ہے کہ 5WR کا مطلب تو یہی ہے کہ اس کو بہت ایزی لی بیٹ کر سکتے ہو آپ بھی اور اگر اس کے پاس اتنی ٹرافک ہے تو وہ کن کیورڈز کے اوپر آپ کو ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے تو یہ ہیں وہ اپرچونٹیز جو آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے دسکور کرتے ہو اب پہلی چیز آپ کو کیا مل رہی ہے یہاں سے دیکھنے میں کہ اگر 10K ٹرافک ہے تو کون سے کیورڈز کے اوپر میں کلک کر کے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ایسے ٹاپکس جو میں نے کور نہ کیے ہوں تو اس طرح آپ کو اپرچونٹی کہاں سے مل رہی ہے اپنے کمپیٹیٹرز سے نیچے آؤ 200 پیجز ہیں پہلا کیورڈ ہے پرمنٹ جولری نیر می پھر ہے اینجل نمبر نیکلیس پھر ہے اس طرح سے جو بھی ریلیٹڈ کیورڈز جن کے اوپر وہ ٹرافک لے رہے ہیں یہ ٹرافک کا نمبر آ رہے ہیں یہ کیورڈز آ رہے ہیں سو اب یہ اگر آپ کو ریلیونٹ لگے یو ایرل کوپی کر لیں اس کا اپنے پاس ایکسل کی لسٹ بنائیں اس کا ڈیٹا لگ دیں کہ اتنا ڈی آر ہے اتنی ٹرافک کے سارا کچھ ہے بائی دعوی یہ سارا ڈیٹا ایچریف سے آپ کو نظر آئے گا تو یہ ایچریف کا ٹول یہ ایک نمبر آئے گا یہ ٹرسٹری سیلر ہے بیچ ڈالر میں آپ کو یہ دے دے گا اس سے لے کے آپ یہ سارا کچھ یوز کر سکتے ہو اس کے بعد اب آپ کو کرنا کیا تو آپ نے جب پندرہ بیس کمپیٹیٹرز کی لسٹ نکال رہی ہے اب آپ کو ان کو ریگلرلی نہیں تو کمز کا مہینے میں دو تین دفعہ دیکھنا ہے کہ بھائی وہ ایکسٹرا کیا کر رہے ہیں وہ کیا چیز نہیں کر رہے ہیں اپنی سائٹ کے اوپر تاکہ وہی چیزیں آپ بھی امپلیمنٹ کر سکو تو پہلی چیز آپ کو ضرورت کیا ہوتی ہے کیورڈز کا کیورڈ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب یہ تو وہ کیورڈز ہیں جو پبلشد ہیں اب what about those کیورڈز جو آنے والے دنوں میں وہ پبلش کر سکتے ہیں ان کا کیسے پتا چلے گا تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے اب یہاں سے اگر میں اس ویب سائٹ کو اوپن کرتا ہوں اگلی چیز ہے اس کے کونٹنٹ سے بھی آئیڈیا لینا اس کے اوپر بھی جاتے ہیں لیکن پہلے آپ جہاں پہ جاؤ اور سب سے پہلی چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ اس کا site map.xml کرو اگر تو site map پا جہے تو well and good ہو جہے گا اگر اس طرح سے آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے لیے آپ کو حرف یا ایسی ایم ریش ہی یوز کرنے پڑیں گے اور اگر ایچریف کا نا بجٹ بن رہا ہو تو ایسی ایم ریش بھی یوز کر سکتے ہو ڈسکرپشن میں ایک لنک ہوگا تو اس لنک پہ کلک کر کے نا نیچے جا کے آپ نے trial جوائن کرنا ہے card details مانگ لے گا 7 days کے لیے آپ کو charge کچھ نہیں کرے گا اس کے بعد card remove کر دینا اپنا تو trial جب بن جائے گا تو پھر آپ اس کو بھی یوز کر کے یہ سارا data نکال سکتے ہو اگر تو sitemap بھی آ جائے تو sitemap میں بھی آج بھی publishd ہوا page نظر آ جگا href سیمرش تھوڑی سے slow crawl کرتے ہیں pages 10-15-20 دن بعد آئیں گے ان میں sitemap والا طریقہ اس میں آپ کو آج کے آج keywords مل جائیں گے وہ pages کی list آ جائیں گے کہ آج یہ publish ہوا ہے یا اس date کو اس date کو وہ سارا sitemap دکھاتا ہے اب اگلی چیز کیا ہے اگلی چیز یہ ہے کہ اب آپ کے پاس keyword آ گیا اب content کیسے بنائیں گے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ ان کے کن کن pages کے اوپر traffic ہے اگر تو آپ e-com site ہے تو e-com کا idea لیں اگر content site ہے تو content کا idea لیں یہاں پہ product پہ traffic ہے category پہ traffic ہے اسی طرح سے product category product category it's a pure e-commerce website تو ٹھیک ہے یہ اپنی product pages کے اوپر traffic لے کے آ رہے اور category pages کے اگر ان کو دیکھ کے آپ اپنا page similar بناتے ہو you get the idea کہ انہوں نے کیا کر رکھا یا کون سی ایسی چیز ہے جو کمی ہے جو آپ اپنی پوری کر سکتے ہو اسی طرح سے content gap analysis بھی ہوتا ہے وہ آپ SM rush کے اندر بھی کر سکتے ہو وہ آپ href کے اندر بھی کر سکتے ہو content gap کے اندر آپ کیا کرتے ہو آپ اپنی website کو compare کروگے اپنے competitor کی website سے یا ایک page کو دوسرے page سے اور اس تو یہاں سے آپ وہ چیز کر سکتے ہو تو definitely یہ چیز آپ کو help out کرتی ہے کہ آپ نئی opportunities find کرتے ہو بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ نے page بنالی ہے کسی سے بنوالی ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا وہ page ranking میں stuck ہے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو help ملے گی content gap discover کرنے میں SM rush بھی یہی چیز کر سکتا ہے href بھی پہلے اپے کر کے یہاں پہ اس کو کہتا ہوں کہ اس کو compare کر مجھے دکھاؤ کون سی ایسی چیز ہیں جو میری ویب سائٹ کے اندر ہو نہیں چاہیے یا ہو سکتی ہیں اور competitor نے کر رکھی ہے تو یہاں پہ آپ keywords کم از کم تین ایٹ لیسٹ ون تو یہ کر دیتے ہیں پھر اس کے یہ جو ہم نے ویب سائٹ کی ہے competitors کی یا ایک competitor کی وہ ان positions کے اوپر ان keywords کے لیے اتنا search volume اتنا KD رینگ کر اب اگر آپ دیکھنا search engine کے اندر situation کیا تو وہ بھی یہاں سے دیکھ سکتے لیکن اس میں ہر click پر credit لگتا ہے HLF کا سا سین ہے اس لئے $100 کے اندر آپ 500 credits ملتے ہیں $20 کے اندر 100 credits دے دیتا آپ کا کام ہو جاتا ہے تو $100 spend کر نہیں لیکن HLF click کے اوپر credit مانگے گا credit consume کر ہے تو آپ سمجھ لو کہ آپ بڑا سوچ سمجھ کے click بھی کار بھٹ اس ٹول کے پاس جو ڈیٹا بھو کسی اور کے پاس ہے نہیں ہے لیکن مارکیٹ کے اندر solutions available ہیں جو بھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو seller دے دیتا ہے کمپیٹیٹر کے پیجز پیجز چل گیا کہ کن پیجز پر ٹریفک لے رہا میں کن پر نہیں لے رہا چیزیں کمپیر کر سکتے ہو اسی طرح سے آپ بیک لنک کے اوپر بھی سپائر کر سکتے ہو ہاں ایچ ریف کونٹن کے حوالے سے نہیں آپ کو بتائے گا لیکن اس کے لیے میں آپ کو فری سلویشن بتا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ ویڈیو لنک کر رہا ہوں اس کے اندر میں نے بتا تھا کہ اپ chat gpt کو use کر دینا ایک competitor کر دینا اور اس کو یہ prompt دے دینا اس ویڈیو سائٹ ہے اور یہاں پہ آؤ آپ backlinks پہ چلے جاؤ اور سپوز کر لو یہ آپ نے کسی competitor کا جو بیک لنک ہے وہ ایڈ کر رکھا تھا ٹھیک ہے تو جیسے آپ backlinks پہ جاؤ گے تو آپ ساری backlinks کی list ہے وہ نظر آجائے گی اس کے اندر بھی ایک comparison کا feature ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہو کہ کون سے backlinks ہیں جو آپ نے بنائے ہوئے اور آپ کو بنانے چاہیے جس طرح بھی میں نے کیورٹس کا کمپیرزن کر کے دکھایا یہ وہ چیز ہے جو آپ کو help کر کیونکہ دیکھیں کمپیٹیٹر نے ایک level of score achieve کیا رہے آپ کو بھی level of score achieve کر تو وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ہی کیورٹس وہ content copied کی بات نہیں کہ رہے سیم چیز کا مطلب یہ ہے کہ سیم theme سیم category میں رہے کیورٹس وہ ہی رہے کہ زہاری بات ہے کیورٹس copy کر is not a thing it's not a problem because اگر کوئی بھی نہ دکھائے تو google تو دکھاتا نا کیورٹس back links بھی لے سکتے content same نہیں رکھ سکتے آپ content unique بنانا مارکیٹ ملٹیپل competitors exist کرتے ہیں ٹھیک ہے it's common thing online business میں بھی ہوتا ہے offline business میں یہ چیز normal ہے نہیں ہے ان کے backlinks بنے ہو تو trust me this is not going to work for you اسی کے اپنے چینل کو سبسکرائب کر رہا در اپنے 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 مرزی ملتے ہیں اگر پسند آئیے تو لائک کر دیں آپ کی اپنی مرضی ہے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ